الحمدللہ وحدہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد نابدہ و رسول اموات جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے اسلام میں راستے کی حقوق اسلام نے جہاں پر لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں بہت ساری چیزوں کے حقوق بیان کیے ہیں وہیں پر راستے کی حقوق بھی اسلام نے بیان فرمائے ہیں اور یہ اسلام کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے کیونکہ اسلام نے راستے کو پرامن اور محفوظ بنانے کے لیے جو حقوق اور جو آداب بیان فرمائے ہیں اس کی مثال آپ کہیں نہیں پاسکتے یہ صرف اسلام کا خاصہ ہے اسلام کا امتیاز ہے اسلام نے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے صرف دس حقوق ہی پیش کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے صحیح بخاری کے ایک مشہور روایت ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے بیٹھنا پڑتا ہے کوئی بات آ جاتی ہے کچھ گفتگو کا کچھ باتچیت کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے بیٹھنا پڑتا ہے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتو طریقہ حق کہو کہ ٹھیک ہے اگر راستوں میں بیٹھنا پڑے تو راستوں کی حقوق ادا کرو اس پر صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول راستے کی حقوق کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان حقوق کو اور ان آداب کو بیان فرمایا یہ حدیث صحیح بخاری اور بہت ساری کتبیں احادیث میں ہیں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اور بہت سارے صحابہ اکرام نے اس کو روایت فرمایا ہے کچھ اور احادیث بھی ہیں کسی اور موقع سے جن میں راستے کی حقوق کا تذکرہ ہے میں یہ ساری احادیث آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا بلکہ صرف وہ ٹکڑا پیش کروں گا جس میں راستے کا کوئی حق بیان ہوگا اور پھر اس حدیث کا حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں وہ حق وارد ہوا ہے آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا راستے کا جو حق ہمیں احادیث میں ملتا ہے وہ ہے کف الازا سعی بخاری کی حدیث ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں حدیث نمبر 6231 اس حدیث میں جہاں بہت سارے حقوق کا بیان ہے انہیں میں ایک ہے کف الازا کہ راستے میں تکلیف دینے سے بچو یعنی اگر ایک مسلمان راستے میں ہے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ اس کے وجود سے کسی کو تکلیف پہنچے کسی مسافر کو دکھ پہنچے کوئی مسافر مسیبت میں مشکل میں فجائے اس کی وجہ سے یہ مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے آپ صرف اسی ٹکڑے ہی پر غور کر لیں تو کافی ہے یہ کہنے کے لئے کہ اسلام راستے کو پر امن دیکھنا چاہتا ہے اسلام راستے کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے راستے میں کسی طرح کا فساد کسی طرح کی دہشتگردی اور کسی بھی طرح کی بد امنی ہو تو اسلام اس کا ذمہ دار نہیں مسلمان اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے کتنے واضح لفظوں میں کہا کف الازا اپنے ماننے والے مسلمانوں صحابہ کو تعقید کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ راستے میں رہنا ہے تو تم سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تم سے کسی کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے اور یہاں کوئی تفریق نہیں ہے کہ راستے میں کس کو تکلیف دینا ہے کوئی ایکسپچن نہیں ہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو تو ایک مسلم مسافر سے وہ دکھی نہیں ہونا چاہیے اس کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے آگے بڑھیں ایک اور روایت ہے اسی سسلے کی صحیح مسلم میں حدیث عمبر 2161 ابو طلح رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اس میں راستے کے ایک حق بیان ہوا ہے حسن الکلام کہ آپ راستے میں رہو تو آپ کو اچھی بات کرنا ہے اچھی گفتگو کرنا ہے زبان پہ کنٹرول ہو زبان سے کوئی غلط بات کوئی سخت بات نہ آئے راستے میں کسی کو مارنا ستانا تو بہت دور کی بات ہے زبان سے بھی کسی مسافر کو تکلیف پہنچے اسلام میں اس کے گنجائش نہیں ہے حسن الکلام جب بھی راستے میں رہو تو گفتگو اچھی ہو تمہارے موہ سے نکلنے والے الفاظ اچھے ہوں میرے بھائیوں اکثر ہوتا یہ کہ بڑے بڑے جھگڑے زبان ہی سے شروع ہوتے ہیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کی راستوں میں کسی نے تھوڑا سا سخت کہہ دیا سامنے والے کا ہاتھ اٹھ گیا پھر دونوں سے لڑائی شروع ہو گئی آپ غور کریں تو شروعات یہی سے ہوتی ہے کہ زبان پہ کنٹرول نہیں ہے آدمی کیور میں غرور میں نشے میں چور ہوتا ہے معمولی سے دھکا لگیا گالی دے رہا سامنے والے نے جڑ دیا دنگا فزا شروع ہو گیا راستوں میں اس لئے اسلام نے تعقید کیے کہ راستے میں رہو تو حسن الکلام اچھی بات کرو زبان پہ کنٹرول لکھو ایسا نہ ہو کی سخت کلامی کے وجہ سے کوئی فساد برپا ہو جائے اور مسافروں کیلئے مسیبت پیدا ہو جائے اس لئے راستے میں اچھی بات کرو اور آگے بڑھیں سعی بخاری ہی کی روایت ابو سعید الخدری حدیث کا راوی ہیں حدیث نمبر 621 اس میں راستے کا ایک اور حق بیان ہوا ہے غز البسر نگاہیں نیچی رکھو نگاہیں نیچی رکھنے کا مطلب کہ خواتین سے نگاہیں نیچی رکھو راستوں میں خواتین پر بری نظر نہ ہو خواتین کے ساتھ چھیڑ کھال کرنا ان کی بیزتی کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان راہ چلتی خاتون پر کوئی بری نظر ڈالے یہ اسلام کی تعلیم ہے لیکن آپ دیکھیں آج راستوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے ماں و بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں کتنی بری کیسے کیسے واقعات سننے میں آتے ہیں کسی خاتون کا چلتی بس میں راستے میں سلک پہ ریپ ہو جاتا ہے اس کی عزت لوٹی جاتی ہے جان سے مار دیا جاتا ہے لیکن اسلام یہاں تک تو بہت دور کی بات ہے کہتا ہے غز البسر راستے میں رہو تمہاری نگاہیں نیچی ہونی چاہیے کسی بھی عورت پر کسی خاتون پر تمہاری بری نگاہ نہیں پڑھنی چاہیے راستے میں یہ مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے آپ سوچیں اگر مسلمان ان آداب کا پاسو لحاظ کرے یا پوری دنیا ان حقوق کو ادا کرے تو راستہ کتنا پرام کتنا محفوظ رہے گا اور آگے بڑھیں صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں بڑی ہی مشہور روایت ہے جس میں ایمان کی شاہوں کا بیان ہے اور اس میں ایمان کی ایک شاہ کا کیا بیان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاہوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اما تتل ازا ان التریق کی ایمان کی ایک شاہ کیا ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا راستے میں کسی کو تکلیف دینا زبان سے ہاتھ سے زبان سے آنکھ سے یہ تو بہت دور کی بات ہے اسلام تو یہاں تک تعلیم دیتا ہے کہ اگر کسی اور نے تکلیف پیدا کر دی ہے راستے میں تو مسلمان کو یہ ڈیوٹی دیا مسلمان کے ذمہ داری دیا کہ تم اس تکلیف کو رفع کرو راستے سے اس تکلیف کو ہٹاؤ آپ ذرا اندازہ کریں کہ کیا اسلامی تعلیمات میں اس بات کی ذرہ براور بھی گنجائش ہو سکتی ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف ہو کوئی پریشانی ہو اور اسلام کی ویسے ہو کیونکہ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ کوئی تکلیف دے چیز راستے میں موجود ہے اسے ختم کرو اسے ہٹاؤ یہ ایمان کا حصہ ہے یہ دین کا حصہ ہے یہ ایمان کی شاخ ہے اور بہت ساری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی فضلتیں بیان فرمائی ہیں جنت میں ان کا مقام بیان فرمایا ہے جنہوں نے راہ چلتی ہوئے راستے سے درخت کو ہٹایا یا کانٹوں کو ہٹایا پتھروں کو ہٹایا ان سب کی فضلتیں بیان کی ہیں سب کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اور آگے بڑھیں ایک اور حق دیکھیں ترمیزی کی روایت ہے برہ بن عظیب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں حدیث انبر دو ہجار سات سو چھبیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئین المظلوم کی راستے میں رہو تو اگر کسی پر ظلم ہو جائے تو اس مظلوم کی مدد کرو یعنی اسلام اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے راستے میں تکلیف مت پہنچاؤ نہ زبان سے نہ آنکھ سے نہ ہاتھ سے اور کوئی تکلیف دے چیز ہے بھی تو اسے رفع کرو اور اگر کوئی تیسرا دوسرا کوئی بے شخص کسی کو مارے پیٹے ظلم کرے تم وہاں پر موجود ہو تو تمہاری ذمہ داری اس کو بچاؤ اس کو سیکرورٹی دو اس کی حفاظت کرو کتنی پیاری بات اور کتنا بڑا حق کتنا بڑا فرض دے رہا اسلام اپنے ماننے والوں کو کہ تمہاری موجودگی میں راستوں میں کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے بلکہ کسی اور نے ظلم کیا تو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اس کی مدد کرو مظلوم کی مدد کرو بلکہ ایک اور روایت امام تحاویر عملہ نے نکل فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں عذاب کی ایک وجہی کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا سیدیس الشیخ خلبانی نے سیدیس شیخ خلبانی نے سیدیس شیخ خلبانی نے تم لوگوں نے مجھے کوڑے کیوں مارے تو فرشتے کیا کہیں گے انکا مررت علی مظلوم فلم تنصرہ تجھ کو آج کوڑے اس لئے پڑ رہے ہیں کیونکہ تُو راستے میں جا رہا تھا تیری نظروں کے سامنے کسی پر ظلم ہو رہا تھا لم تنصرہ تُو نے اس کی مدد نہیں کی جبکہ تُو مدد کر سکتا تھا یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ راستے میں کسی اور نے ظلم کیا اگر مسلمان اس کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں کیا تو اسلام کا نبی ہمارے نبی بیان فرما رہے ہیں قبر میں اس کے لئے عذاب تیار ہے اسلام کی تعلیم ہے اور آگے بڑھیں ایک اور حق ہے ایک اور روایت میں ابودعوت کی روایت ہے عمر رضی اللہ حدیث کی راوی ہیں حدیث نمبر 4817 اللہ کے نبی سمع فرماتے ہیں تُو غیص الملہو کی راستے میں رہو اور تمہاری نظروں کے سامنے کسی پر مصیبت ٹوٹ پڑے کوئی حادثہ ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اسے مدد پہنچاؤ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ راستے میں کوئی گر پڑے کوئی حادثہ ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹ کسی وجہ سے بھی کوئی شخص مدد کا محتاج ہو جائے تو مسلمان کی ڈیوٹی ہے وہ راستے میں موجود ہے اس کو مدد پہنچائے اس کو اگنور کر کے نظرانداز کر کے مسلمان آگے نہیں جائے سکتا ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ تکلیف میں ہے دنیا گزر جائے لیکن مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اسے اکیلا چھوڑ کر گزر جائے نہیں گزر سکتا یہ اللہ حکم کا حکم ہے کہ ملحوف مصیبت زدہ آفز زدہ کو مدد پہنچاؤ اگر تم راستے میں تو آپ اندازہ کریں کہ اتنی پیاری اور اتنی پرامن تعلیمات راستوں میں سکون اور راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے اتنی اندہ تعلیمات اور کہاں مل سکتی ہیں اور آگے بڑھے ساتھویں چیز ساتھویں حق جو راستے کا بیان فرمایا گیا ہے مسلمان بزدار کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ حدیث عمر 5 آر 232 اللہ کی نے فرماتے ہیں کہ راستے میں اگر کوئی بوجھ لے کر جا رہا ہے تو اس کی مدد کرو کوئی بڑا سا بیگ لیا ہوا ہے اس کو کندے پہ لادنا ہے سر پہ لادنا ہے آپ سے کہی دیا بھائی ذرا اٹھوا دو تو اس کی حلپ کرو اس کی مدد کرو الーン حمولہ جو بھی بوجھ کوئی بڑا سا بیگ لے کے ٹرین میں چڑھ گیا ہے نہیں اتر پا رہا ہے آپ اس کی مدد کرو اتروا دو اس کو اور کوئی بڑا سا لگیج لے کر کھا اکیلہ ہے نہیں چڑھ پا رہا ہے آپ اس کی حلپ کر دو چڑھوا دو اس کو یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ ہمارے حدیث کی بات ہے یہ راستے کی حقوق وہ حقوق ہے جو اسلام نے بیان فرمائے آگے بڑھیں راستے کا آٹھمہ حق اللہ اگر نے فرماتے ہیں تبرانی کی روایت ہے وحشی رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں حدیث سنبت تین سو سن سٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وحد الاما اگر راستے میں رہو تو اندھوں کی رہنمائی کرو یعنی کوئی شخص جو بسارے سے محروم ہے دیکھ نہیں سکتا چھڑی لے کر چل رہا ہے اگر آس پاس میں مسلمان ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ اسے راستہ پار کرا دے یا اس کی منزل تک پہنچا دے راستے میں اس کا ساتھی بن جائے اس کا محافظ بن جائے ہم اور آپ راستوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی اندھا کھڑا ہے راستہ پار نہیں کر سکتا ہے اس کو مدد چاہیے اسلام کہتا ہے کہ اگر مسلمان وہاں پر موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے راستہ پار کرا دے یا کہیں سوار ہونا ہے سواری پر اس کی مدد کرے وحد العامہ اندھی کی رہنمائی کرو اندھی کو راستہ دکھاؤ آگے بڑھتے ہیں راستے کا نوہ حق ترمیزی کے روایت ہے برا بن عازف رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں حدیث عمر 2726 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے کا ایک حق یہ ہے ارشاد ابن سبیل بھٹکے ہوئے مسافر کو راستہ بتلانا ابھی تو اندھے کے بات ہو رہی تھی اندھا نہیں ایک دیکھنے والا شخص ہے لیکن اسے نہیں معلوم ہے مجھے کس طرف جانا ہے مثال کے طرح پر ممبئی میں آپ دیکھیں اسٹیشن پر اگر کوئی نیا آدمی آ جائے لوکل اسٹیشن پر تو کتنے لوگ پوچھتے رہتے ہیں فلاں ٹرینر کہاں سے جائے گی کون سے پلیٹ فارم سے ہم کو لینا ہوگا اس طرح کا سوال کوئی کرے کوئی بھڑکا ہوا ہو اور مسلمان کے سامنے اس طرح کا سوال آ جائے تو اسلام اسے حکم دیتا ہے اس کے سوال کا جواب دو اس کی رہنوائی کرو آج ہماری لائف اتنی بیزی ہے ہم اتنے مشغول ہیں لوگ اتنے مصروف ہیں کہ راستوں میں کوئی پوچھ لیتا ہے جھڑک کر بھاگ جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں راستے کے حقوق کا تذکرہ ہو رہا تھا اگلا حق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا ہے طبرانی کی روایت ہے سحل رضی اللہ عنہ حدیث کرابی ہے حدیث امر دو ہزار پانسو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر اللہ ہی کسیرہ راستے میں رہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو راستے میں بکسرت اللہ کو یاد کرو یعنی اللہ کی عبادت میں رہو اللہ کا ذکرہ اذکار کرو کیونکہ راستہ فی نفسے ہی کوئی سفر بہت اچھی جیسے نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک روایت میں سفر قیتہ تومین نار کا آہے کہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے اور بڑی مشکت کی بات ہوتی ہے سفر اور سفر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے آدمی کی موت ہو سکتی ہے اس لئے آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے کہ اگر اس کی موت ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اللہ کے ذکر پر اس کی افات ہو اللہ کو یاد کرتا رہے یہ ایک فائدہ ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ کو ذکر کرتا رہے گا تو کوئی غلط حرکت راستے میں نہیں کرے گا جو شخص اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اللہ کو ذکر کرنے والا ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے اور یہی اصل میں تقویٰ ہے کہ آدمی یہ گمان کرے اور یہ خیال کرے کہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے جیسے روزوں کا مسئلہ ہوتا ہے آدمی بند کمروں میں کچھ نہیں کھاتا کیونکہ اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے ایسی ہی راستے میں اگر بندہ اللہ کے ذکر میں ہو تو وہ اس حساس میں رہے گا کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے تو راستے میں کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا تو اس طرح سے اللہ کا ذکر بھی امن کا زامین ہے ایک مومن ایک مسلمان راستے میں کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا کیونکہ وہ اللہ کی خوف کے ساتھ اللہ کی ذکر کے ساتھ سفر کر رہا ہوگا تو یہ وہ دس حقوق اور دس آداب ہیں راستے کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں میں ایک ایک کر کے پھر سے گناہ دیتا ہوں کیونکہ بیچ میں کچھ بیچہ نہیں ہوئی تھی آب حس کٹ گئی تھی میں پھر سے گناہ دیتا ہوں تاکہ آپ کی ذہن میں بات محفوظ ہو جائے سب سے پہلا حق ہے قفل ازا یعنی راستے میں کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے دوسرا حق ہے حسن الکلام یعنی راستے میں کوئی اچھی بات کہنی ہے کوئی ایسی بات نہیں کہنی ہے جسے کسی کو تکلیف پہنچے تیسرا حق ہے غز البسر یعنی نگاہیں نیشی رکھنی ہیں عورتوں پر برنی نظر نہیں ڈالنی ہے چوتھا حق ہے ایمات الازعانی طریق یعنی راستے میں کوئی تکلیف دے چیز ہو تو اس کو دور کر دینا ہے پانچوہ حق ہے این المظلوم یعنی کوئی مظلوم ہے کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی مدد کرنی ہے چھتا حق ہے تغیس الملحوف یعنی کوئی مسیبت زدہ ہے آفت زدہ ہے تو اس کو مدد پہنچانی ہے ساتوہ حق ہے اینو علی الحمولہ کوئی بوجھ لگیج لے کر جا رہا ہے اس کی ہلپ کرنا ہے آٹھوہ حق ہے وحد العامہ اگر راستے میں کوئی اندہ جا رہا ہے اس کی رہنمائی کرنا اس کی مدد کرنا ہے نوہ حق ہے ارشاد ابن سبیل کوئی مسافر بھٹک گیا ہے راستہ پوچھ رہا ہے آپ کو اس کو راستہ بتانا اس کی مدد کرنا ہے اور دسما ہے کہ ذکر اللہ کسیرہ قدم قدم پر اللہ کو یاد رکھنا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ سفر کرنا ہے یہ وہ دس حقوق ہیں جو اسلام نے بیان فرمائے ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو یقین مانیے راستہ پوری طور سے پور امن رہے گا راستے میں کسی طرح کا فساد کسی طرح کا فتنہ نہیں ہوگا اللہ توفیق دے تمام مسلمانوں کو کہ اللہ کے نبی سسم کے بتائے ہوئے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں آمین ورب العالمین راستے میں کسی طرح کا فتنہ نہیں ہوگا